اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ سے چیزوں کو مانگنا اقبال کا شعر ہے نا کہیں جہاں میں عمان ملی جو عمان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز ہو یعنی اپنے گناہوں کی معافی بھی ہم نے اللہ سے مانگنی ہے جنت کی خواہش بھی اللہ سے کرنی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ یقین رکھنا ہے جو اللہ اتنی بڑی جنت دے سکتے ہیں اور اتنے سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اور ہمیں جہانم کی آگ سے بجا سکتے ہیں تو جہانم کی آگ کے آگے جہانم کے مسائل کے آگے دنیا کے مسائل کوئی مڑے مسئلے نہیں ہیں تو ہمارے دنیا کے مسئلے بھی اللہ تعالیٰ حل کرے گی بشرت یہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور اس یقین سے ہم دعا مانگیں اسی طریقے سے جو اللہ جنت دے سکتے ہیں اتنی بڑی نعمت والی جگہ تو دنیا میں بھی جو ہماری ضروریات ہیں ان کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ پورا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی پورا کرتے ہیں فرق صرف ہمارے مانگنے میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعایں مانگنی چاہیے ہیں میرے بہت سارے استاد ایسے ہیں جن سے جب میں کوئی بات دسکرس کرتا ہوں تو پوچھنے کہ کیا تم اس کام کے لئے دعا کر رہے ہو اللہ سے مانگ رہے ہو دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے تو جب آپ کے پاس ہتھیار موجود ہے اور سامنے مسائل ہیں اور چیزیں ہیں تو آپ اس ہتھیار کو استعمال کیجئے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگئے آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجئے اور کچھ وقت تیہ کر لیں دس منٹ پندہ منٹ کچھ دعائیں تیہ کر لیں کہ بھئی یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے رو دانہ کی بنیاد پناہ گھر کی دعا مسائل کی دعا پریشانی کی دعا معاشرتی مسائل بزنس کے مسائل جو بھی چیزیں آپ اللہ کے سامنے رکھنا شروع کریں اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے رکھنا شروع کریں جتنی بھی آپ کی جائز خواہشات ہیں تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے شروع کر دیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ ہائر ایتھاریٹی کے آگے اپنا مدہ اور اپنا کیس رکھ چکے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جانہ آپ کو ضرور بھی ضرور جانہ وہ عطا فرمائیں گے اور دعا کی سب سے اہم خاصیت کیا ہے کہ وہ معاملہ حل ہو یا نہ ہو آپ کے دل کو سکون فوراں نہ جاتے سب سے پہلی چیز اور اللہ تعالیٰ تین ارنامات تو عطا فرماتے ہیں یا تو اس وقت دے دیتے ہیں فوراں یا کچھ عرصے بعد دیتے ہیں یا آخرت میں اس کا صلح دیتے ہیں اور آخرت میں جب انسان کو دعاوں کا صلح ملے گا جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی تو انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوگی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ 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 فرمائیں لیکن پھر بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ صرف آخرت پہ توکو مت کیجئے بلکہ آپ اپنی ہر چیز کو مانگیں ہمارے نبی نے تو ہر چھوڑی سے چھوڑی چیز کو بھی جانب اللہ تعالیٰ سے مانگا بارش کا موسم ہوتا تھا تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اللہ سے مانگتے تھے تو ذرا اللہ کو ساتھ لے کر تو چلیں جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور ذرا برابر اس کے لیے اس کائنات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کائنات میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس کائنات میں جو ہے نا وہ بڑے بڑے سمندر ہیں ان کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں عرب و انسان ہیں ان عرب و انسانوں میں سے ایک میں اور آپ ہیں اور پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائد ہمارے چھوٹی چھوٹی ضروریات اور چیزیں تو اللہ تو بہت عالم سے وہ سب چیزیں پوری کر سکتے ہیں بشر دیئے کہ ہم اللہ کو ساتھ لینے والے پہ تو میلے بھی دعا کیجئے گا اپنے دعاوں میں ضرور یاد دکھئے گا ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہو تو دعائیں ضرور کیجئے گا میلے اللہ تعالی مجھے ادادتہ فرمائے اور اللہ تعالی مجھے دین کی فدمت کی لئے قبول فرمائے لوگوں کی بھرائی کی لئے قبول فرمائے اور آپ چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا میرے آن لائن کورسز کا بھی ستمل سکتے ہیں جس آگل داؤں گا اسلام علیکم